ذرا سی بات کو برچس سے جوڑ کر بھرے بازار پیٹ پیٹ کر ایک سخص کو موت کے خات اتار دیا گیا رتک کی پتنی کی کافی منتوں کے بعد پساوا پولس نے آروپیوں کے خلاف گیر ارادتاً ہتیا کا مقدمہ درست تو کر لیا لیکن کاروائی سے کتراتی رہی لہٰذا کھلے عام بھوم رہے آروپی گھر وادنی کو جانمال کی دھمکی دے رہے ہیں جس سے وہ خوف صدا ہے تھانے سے لے کر کپتان آفیس کے چکر کار کر انصاف کی گوہار لگانے والی پیٹا اب پولس مہاندیسک کی چوکھٹ پر دستت دی ہے پولس مہاندیسک کو شکایتی پتر پریسید کر پیٹا نے بتایا کہ سولہ نومبر دوہزار ویس کوز کا پتی ستیندر سنگھ پتر رام دیار نوازی بددہ پور تھانہ محولی پاس کے جلال آباد چوراہے پر بازار گئے تھے وہاں گاؤں کے ہی شیر سنگھ سے کسی بات پر بیواد ہو گیا اس پر وہاں موجود لوگوں نے اس وقت بیچ بچاؤ کرتے ہوئے ماملہ شانت کرا دیا شام پانچ بجے بددہ پور وہاں امام اللہ گاؤں کے بیچ شیر سنگھ آچال سنگھ و سونو سنگھ نے اس کے پتی پر حملہ کرتے ہوئے لاتھی ڈنڈے سے پیٹنا شروع کر دیا خبر پا کر جب وہ موقع پر پہنچی تو اس کے پتی کی بری طرح پٹائی یکت سبھی لوگ کر رہی تھے اسی بیچ انگرامیڑوں کے پہنچنے پر اس کے پتی کو بچا کر اسپتال لے جایا گیا گمبھی روپ سے گھائر اس کے پتی نے سیچی سے جلا اسپتال جانے کے دوران دم توڑ دیا پیڑیتا نے آئے انڈیا کو بتایا پساوا پولس نے ہلکی دھارا میں کیس درج کیا اور کوئی کاریوائی بھی نہیں کر رہی ہے ہمارا معاملہ یہی ہے کہ ہمارے پتی کو مار دیا گیا ہے ہماری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے وہ سیر سنگھ مارے گاؤں میں رہتے ہیں سیر سنگھ سے لڑائی ہوئی تھی باجار میں کچھ وہ کہا سنی ہوئی ہوگی وہ وہاں سے باجار سے واپس چلے آئے اور لاتھی ڈنڈا لے کر اپنے بھانجے کو سونو سنگھ کو اپنے لڑکے اچھال سنگھ کو لے کر ٹیکٹر پہ بیٹھ کے نکلے ہیں میرے دروازے سے اور گالی دیتے ہوئے جا رہے تھے ہم نے کہا پوپا جی مارنامت ہم لے جائیں گیا تو وہ وہاں چلے گئے مارتے ماننے کے لئے اور ہمارا بھائی ہم دونوں لوگ پیچھے پیچھے گئے کافی دور ہے وہاں سے تو گاہ کے باہر ایک بدھاپور کے باہر مندر پڑتا ہے تو وہ آپسی پہ گھومتے اس میں آئے جب تو بولنے لگے کہ جاؤ مار کے ڈال آئے ہم اٹھا لاؤ جا کے اپنے پتی کو تو ہم وہاں گئے جب دوڑتے دوڑتے تو جب دیکھا جا کے تو بے حال تھے میرے پتی پتی میرے بے حال تھے تو ہم پتی کو اپنے اٹھا لیا تو کہنے لگے مینو آ گئی تو ممکنہ آ گئے تو ہم سے ہم نے کہا کیسے ہوا کس نے کیا تو کہنے لگے ہمیں سیر سنگھ نے اور سونو ان کے بھانجے ان کا لڑکا اچل سنگھ نے ہمیں مارا ہے بہت مارا لاتھی رنڈوں سے مارا ہے اب تو اتنے میں امبولنس آ گئی امبولنس پہ پھر پسائے کے لئے لے گئے پسائے میں جواب دے دیا کہ جاؤ سیتا پلے جاؤ پھر ہم سیتا پلے گر آئے تو ہمیں رستے میں ختم ہو گئے پھر سیتا پلے سے محبت ہوئے تو ہم آ گئے تھانے کو رپورٹ لکھانے کے لئے تو تھانے میں پہلا تو رپورٹ نہیں لکھی میری جب ہم بہت کہا سنا تو میری رپورٹ لکھی ہمارا پتی ہے ہمارا پتی کلاو ہمارا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے ہم اکیلے انسان ہیں ہمیں نیای بس مجھے نیای چاہیے آج ہم بہت تین مہینے ہو گئے مجھے چکر کارتے ہو لیکن میری کوئی سنوائی نہیں اور یہ اپرادی باہر گھوم رہے مرتک کی ماں نے بتایا دوسی آج بھی کھولے آم گھوم رہے ہیں ہمارا لڑکا بھی ستندر سنگھ اس کو سیر سنگھ نے مارا لٹھی ننن سے سونو سنگھ نے اس کے بھانجے سیر مارکے وہاں ڈال دے سیر سنگھ نے مارا ہے سونو نے مارا ہے سونو نے مارا ہے ہماری بہت جب گئی تو لڑکا نے ہمارے بتایا اس کو گودی میں اٹھا لیا بتایا کہ مینو تم آگئی تو کہا ہم آگئے ہیں اب آتے سنو اس کو بتایا اب کہا جب تھانے گئی تو وہاں ربورٹ نے لکھی گئی تین مہینہ سے دور جائے ہیں چوتہ مہینہ لگ گیا ہے ماری کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے ہمارے ان کو سیر سنگھ کو ان کے سونو ان کے سنگھ کو جیل میں بیش دینا ان کو پکڑا جانا اندر کیا جانا یہ گوم رہا ہے کھلایا ہم گوم رہا ہے ہم دیکھتے ہیں تو ہم کا بھی جلن مرتی ہے ہم کا کالے ہمارا بچہ نہیں ملتا یہ سب مار کے گوم رہا ہے کھلایا ہم ہے ہم کیا کریں گے کس کے سارے رہیں گے ہمارا کوئی نہیں رہ گیا یہاں دنیا میں ہے چھوٹے چھوٹے پوتے ہمارے دو ان کو لے کے میں کیا جاؤں گا کہ ہم وہ کو بنی لے کے جائیں گے ادیوکتہ ستین سنگھ کے مطابق پولیس سہیوگ نہیں کر رہی ہے اور آروپی پیڑتا کو ڈرہ دھمکا رہی ہے یہ گھٹنا سترہ گیارہ دو جار بیس کی ہے اس دن ان کے پتی کو مار دیا گیا تھا تو یہ بھی میرے پاس یہ فروری تھرڈ ویک میں آئی آئی ہے اس کے بعد میں نے اپنا لیگل پروسیز اپنایا ہے اس کے بعد میں پولیس نے اپنی حلکی فل کی کاروائی دوبارہ سے ان کی اپلیکیشن جو ہے پولیس مہانی دیسک مہانی رکھچک اور ایس پی سیتاپور اور ڈی ایم سیتاپور کو بھیجا ہے اب دیکھتے ہیں اس میں کیا کاروائی ہوتی ہے ان کو نیائے ملنا چاہیے کیونکہ یہ واسطکتہ میں بہت پیڑت پکچھ ہیں اور اپوزیشن سے ان کو کافی جیادہ ڈرہایا دھمکایا جا رہا ہے ان کے ان کے حساب سے ان کے حسابینڈ کو لاتھیوں ڈنڈوں سے مار پیٹ کر مدب جان سے مار دیا گیا ہے ہاں جس حساب سے انہوں نے بتایا ہے کہ پولیس پرساشن نے ان کو کوئی سہیوگ زیادہ نہیں کیا ہے اور یہ پیسامہ تھانے گئی تھی جہاں پہ ان کے ساتھ بڑا ہی دربیار کیا گیا اور سیو مصرک نے بتایا تھا جس حساب سے سیو مصرک نے ان سے کہا کہ آپ لوگ ایکسیڈنٹ میں آپ کو پیسے مل جائیں گے اور آپ کی کچھ آرثک مدد ہو جائے گے جس سے بچوں کے بھرن پوشن میں آرام ملے گا انہوں نے ایسا کہہ کے منہ کر دیا کیونکہ یہ واسکتہ میں نیا چاہتی ہے اپنے پتی کے ہتھیاروں کو سجا دل آنا چاہتی ہیں اس نے انہوں نے وہ ایسیڈنٹ میں منہ کر دیا اسٹوڑی آئی ایس لکھنوں میں ہی سیو سیوہ کی تیاری کے لیے بیسٹ فیگلیٹی کے ساتھ ایک موڈرن کیمپس اپلبد کرا رہا ہے اب سٹوڑنٹ باروی کے بعد ہی آئی ایس اور پیسز کی تیاری کر سکتے ہیں اس میں باروی کے بعد آپ گریجویشن کرتے ہوئے جو چھاتر ہیں وہ آئی ایس کی پرکشہ کے لیے تیار کیے جاتے ہیں اگر آپ گریجویشن کر چکے ہیں تو آپ ہماری سپیشل بیچ میں آئی ایس اور پیسز کی تیاری کر سکتے ہیں اسٹڑی آئی ایس اسٹوڑنٹ کے رہنے اور کھانے کی ویوستہ بھی اپلبد کر آتا ہے جس سے وہ اپنا پورا سمیہ صرف پڑھنے کے لیے یوز کر سکے اتھک جانکاری کے لیے آپ کال کریں 9517171733 خبر آپ کی نظر ہماری دیکھتے رہیے آئی انڈیا